ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو ونسلی ونسلم علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماد الثانی کی اکیس طریق کا ایک ایسا خاص انمول وظیفہ بتا رہا ہوں جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی کے درمیان بالخصوص طور پر محبت پیدا کر دے گا اس کے علاوہ آپ کسی کے قلب میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی کو اپنا گرویدہ بنانا چاہتے ہیں کسی کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں اور کسی کو اپنی محبت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو جائز مقصد کے لیے آپ یہ عمل خاص اجازت میری طرف سے اختیار کر سکتے ہیں چاہے وہ حاضر ہے چاہے دور ہے کوئی آپ صرف کوسوں دور ہے دوسرے ملک میں ہے آپ یہاں سے پڑھ کے دعا کریں اور اگر قریب ہے تو خلاپ لا دیں تصور کر کے پھونک دیں اس پہیا انشاءاللہ ایک دن خالی یہ عمل کریں اللہ اس کا قلب آپ کی طرف پھیر دے گا اللہ اس کے قلب میں آپ کی محبت ڈال دے گا اللہ آپ کو اس کے سر کا تاج بنا دے گا اللہ آپ کو اس کے سامنے بلند کر دے گا آپ اس کی نظروں میں اس کے دل میں اس کے دماغ میں بلند ہو جائیں گے یہ ایسا خاص عمل ہے اور یاد رکھیں میں نے بارہا لوکوں کو بتایا چونکہ ہزاروں لوگ ہمارے پاس علاج کے لیے آتے ہیں اور ہر قسم کا علاج کے لیے آتے ہیں جب ہم ان کو عامال بتاتے ہیں اور قرآنی عامال کے علاوہ میں کبھی اور کوئی وظیفہ نہیں دیتا اور الحمدللہ ہمارے ان عامال سے فائدہ ان کو ہوتا ہے اور پھر پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ خود بتاتے ہیں چونکہ قرآنی وظائف ہی میرا زندگی کا مقصد ہے بتانا اور اس سے فائدہ نظر بھی آتا ہے تو اب یہ عمل مختصر سا میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اکیس جمادستانی کو دن یا رات کسی لمحے بیٹھ جائیں اور آپ یکسوئی کے ساتھ یہ جملہ پڑھیں قرآن پاک کی آیت کا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبُّ الْعَرْش فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبُّ الْعَرْش اتنا مختصر جملہ ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبُّ الْعَرْش بس اس کو آپ نے ایک سو یارہ مرتبہ پڑھ کے دعا کرنی ہے غائب ہے تو دعا کریں اس کے لیے حاضر ہے تو کھلا پلا دیں دعا بھی ساتھ کریں انشاءاللہ اللہ اس کا دل راغب کر دے گا محبت زوجائن میں پیدا ہو جائے گی وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَامِ